بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے نیو جاب لے کر رہا ہوں جو کہ وابڈا میں جاب آئی ہوئے ہیں جس میں آپ پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کونسی جاب آئی ہوئے ہیں کتنی جاب آئی ہوئے ہیں اور اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے ساری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس لئے دوستو ویڈیو کو پورا واج کرنا آپ نے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا ہے دوستو اس میں جو جاب آئی ہوئے ہیں وابڈا انٹرنشپ پرو گرام ہے یہاں پر دوستو آپ کو ایزا انٹرنشپ کے طور پر یہاں پر آپ لائی کرنا ہوگا یہاں پر آپ ایزا انٹرنشپ کے طور پر یہاں پر آپ جوائن ہوں گے یہاں پر دیکھیں دوستو جو جو ڈسیپلن اینڈ ویکنسیز یہاں پر منشن ہے اس کے بعد نمبر آپ انٹرن اس کے بعد ڈیوریشن سٹیپ انڈ اور نیکسٹ بیج اور الیجیبیلٹی جو بھی یہاں پر ریکوئرمنٹ ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سیٹ الوکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیس کے صوبے میں یہاں پر جاب آئی ہوئے ہیں اس کے بعد ڈاکومنٹس ریکوئرڈ جو جو ڈاکومنٹ ریکوئر ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں انسٹرکشن دیکھ سکتے ہیں جنرل کنڈیشن بھی دیکھ سکتے ہیں ساری ڈیٹیل یہاں پر منشن ہے دوستو دوستو ایک اور آئیڈ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ آئیڈ ہے دوستو یہاں پر جاب بھی آئی ہوئے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اڈوائزر ہیڈرو پلیننگ کی جاب ہیں اور یہاں پر جو ہے پلیس آف پوسٹنگ کوالیفیکیشن ایکسپیرینس ایج یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر ساری ڈیٹیل منشن ہے پی پیکیج اور ستے باز چارٹر آپ ڈیوٹیز ساری ڈیٹیل یہاں پر منشن آئے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور ان کا جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہے وہ دوستو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دوستو ان میں اپلائی کرنے کے لئے آپ نے سب سے پہلے گوگل کروم اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر ایک ویب سیٹ سارچ کر لینا ہے ویب سیٹ کا نام ہے www.wabda.gov.pk اس ویب سیٹ کو آپ نے سارچ کر لینا ہے جب سارچ کریں گے تو آپ کے سامنے جو وابڈا کی ویب سیٹ ہے ہو چکی ہے اور یہاں پر آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے دوستو یہاں پر تین لائنی نظر آ رہی ہیں آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے جب اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پر نیچے دیکھیں دوستو کیریئر کا آپشن پہ کلک کر دینا ہے جب اس پہ کلک کریں گے تو جابز جو آئی ہوئی ہیں آپ کے سامنے آ جائیں گی یہاں پر دیکھیں دوستو جاب اپرچونیٹی ایز ایڈوائزر ہائیڈرو پلیننگ جو ہم نے دوسرے نمبر پر ڈسکس گئے ہے ایڈ وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ریویو ایڈ کے اپشن پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں دوستو یہ ایڈ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر اگر اس نیکسٹ آپ یہاں پر ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو تو یہاں پر ریویو کے سامنے یہاں پر ڈاؤنلوڈ کا اپشن ہے آپ اس پہ کلک کر کے اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور نیسٹ جو جاب ہم نے وابڈا کی انٹارشپ پرو گرام کی جو ڈسکس کی ہیں وہ یہاں پر دوسرے نمبر پر دی گئی ہیں اور یہاں پر دیکھیں دوستو اگر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ریویو کے آپشن پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پر جو ہے یہ انٹارشپ والی جو ایڈ ہے آپ کے سامنے آ جائے گی اور اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ریویو کے سامنے یہاں پر ڈاؤنلوڈ کا آپشن ہے آپ اس پہ کلک کر کے اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر جو فرسٹ جو جاب ہے جو ہم نے یہ جو جاب ہے یہ جو جاب آئی ہوئے اس کو ہم جو ہے بعد میں اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گا سب سے پہلے انٹارشپ کے انٹارشپ کے لئے آپ کے اس طرح اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے جو سٹ اپلیکیشن فارم فار انٹارشپ لکھا ہوا ہے آپ نے اس اپشن پہ کلک کر دینا ہے جب اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پر آن لائن آپ نے فارم کھیل کرنا ہے یہاں پر دیکھیں دوستو آپ نے ای میل اڈریس دینا ہے سب سے پہلے آپ نے فول نیم لکھنا ہے اور نیکسٹ فادر نیم لکھنا ہے اپنے ابو کا نام لکھنا ہے اس کے بعد جنڈر سے لکھا لینا ہے میل ہیں یا فی میل ہیں اس کے بعد آپ نے آئی ڈی کا نمبر اپنا لکھنا ہے یہاں پر آپ نے اپنا آئی ڈی کا نمبر لکھنا ہے اس کے بعد ڈیٹ اپ برث آپ نے لکھنا ہے یہاں پر آپ نے سلیک کر لینا ہے کلنٹر میں سے کہ آپ کی ڈیٹ اپ برث کیا ہے اس کے بعد ڈومی سیل آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا ڈومی سیل کون سا ہے کس سوبے کا ہے وہ یہاں سے آپ نے وہ سلیک کر لینا ہے اس کے بعد نیکسٹ سی ٹی آف ریزیڈنس کے شہر میں آپ کی رہائش ہے وہ آپ نے اس شہر کا نام لکھنا ہے اس کے بعد موبیل نمبر اپنا لکھنا ہے اور کوالیفیکیشن فول نیم آف لاسٹ کمپلیٹڈ ڈگری اس ڈگری کا نام لکھنا ہے جو آپ نے کمپلیٹ کی سب سے ہائیس ڈگری جو آپ نے کمپلیٹ کی اس کا نام لکھنا ہے اس کے بعد سپیشلائزیشن میجر سبجیکٹ آپ نے لکھنا ہے یعنی کہ جس ڈگری کو آپ نے لاسٹ ہائیس ڈگری کی ہے اس کی جو سپیشلائزیشن سبجیکٹ تھے وہ کون سے تھے وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد نیم آف یونسٹی اس یونسٹی کا نام لکھنا ہے جہاں سے آپ نے ڈگری کی اس کے بعد کینڈیڈیٹ آر ریکویسٹڈ تو اپ لوڈ ریکویڈ ڈاکومنٹ آل اکیڈمیک ایڈوکیشن ریکارڈ کرنٹ ٹرانسکریپٹ کافی آف ڈومی سیل کافی آف آئی ڈی یہاں پر آپ نے دعا ہے دوستو آپ کے سارے ڈاکومنٹ آپ نے جو ہے اٹسٹ کرا کے ان کو اٹسٹ نہیں دوستو یہاں پر آپ نے اپنی ٹرانسکریپٹ وغیرہ جو بھی آپ کے ڈاکومنٹ ہیں آپ نے ان کی ایک ایک سکین کرا کے آپ نے ان کی پروفائل بنوا کے آپ نے یہاں پر ساری چیزوں کی آپ نے یہاں پر اپلوڈ کر دینی ہے فائل کو اس کے بعد آپ یہاں پر جو ہے نیکسٹ ویچ ڈسیپلن آر یو اپلائنگ فار کس چیز کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں کس بیس پر آپ اپلائی کر رہے ہیں کونسی ڈگری کی بیس پر آپ اپلائی کر رہے ہیں یہاں پر آپ کلیک کر سکتے ہیں ان میں سے ایک سیلک کرنا ہے اس کے بعد نیکس سی جی پی آپ کی سی جی پی کتنا بنی ہے اللہ اس ڈگری میں وہ یہاں پر آپ نے منشن کرنی ہے اس کے بعد date of completion degree آپ نے جو degree کی ہے اس کی کب complete کی وہ آپ نے یہاں پر date mention کرنی ہے اس کے بعد next submit کے option پہ آپ نے apply کر دینا ہے submit کے option پہ آپ نے click کر کے apply کر دینا ہے اس طرح دوستو آپ کا یہاں پر internship کے لئے apply ہو جائے گا internship کے لئے آپ کا apply ہو جائے گا اور اگر انہوں جو job دوسرے نمبر پہ ہم نے discuss کی ہے اگر job کے لئے آپ apply کرنا چاہتے ہیں جو ہم نے پہلے فارم fill کر رہے ہیں وہ internship کا تھا آپ اگر job کے لئے apply کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ نے دوستو یہاں پر آپ نے application form کے option پہ آپ نے click کر دینا ہے جب اس پہ click کریں آگے تو آپ کے سامنے ایک form آ جائے گا دوستو اس form کو آپ نے download کر لینا ہے اس download کر کے آپ نے اس کا print نکلوا لینا ہے print نکلوا کے آپ نے جو ہے اس کو fill کر لینا ہے fill کیسے کرنا ہے دوستو applied for اس پوسٹ کا نام لکھنا ہے جس پر آپ apply کر رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر photo بھی آپ نے لگا دینا ہے اس کے بعد advertisement publish and date کب آپ کی یہ جو advertisement ہے آپ کو publish ہوا وہ date یہاں پر لکھی ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد next personal data آپ نے دینا ہے name لکھنا ہے father name لکھنا ہے postal address dark کا پتہ لکھنا ہے جہاں پر letter وغیرہ آنا چاہئے test وغیرہ کے لئے اس کے بعد permanent address آپ نے جو ہے مستقل پتہ گھر کا پتہ دینا ہے اس کے بعد telephone number آپ نے لکھنا ہے next telephone number with city code آپ نے اس شہر کا code بھی لکھنا ہے office phone number mobile phone number email address دینا ہے id card number لکھنا ہے gender سے لکھا لینا ہے mail ہیں female ہیں religion مذہب آپ نے یہاں پر click کر دینا ہے مسلمہ یا ان میں سے کوئی ہیں اس کے بعد date of birth آپ نے یہاں پر mention کرنی ہے اس کے بعد edge and closing date of advertisement آپ کی عمر کتنا بنتی ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھنی ہے closing date تک آپ کی عمر کتنا بنتی ہے وہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں place of birth آپ یہاں پر لکھنی ہے کہ کہاں پر آپ پیدا ہوئے اس کے بعد ڈومیسیل آپ نے یہاں پر پرویین صبح لکھنا ہے اس کے بعد زلہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اس ڈبے میں یہاں پر آپ نے لیکھ کی اس کے بعد ریٹر سٹیٹس آپ نے یہاں پر سیلک کرنا ہے سنگل آئے میرڈ آئے اس کے بعد یہاں پر آکیڈ میں کوالیفیکیشن آپ بتائیں گے سارٹیفیکیرن ڈیگری ڈیپلوم اب ٹین مارکس یہاں پر آپ نے کیا اپ اس ڈیگری کا نام لکھنا ہے فاسٹ ڈبے پر اس کے بعد پاس ڈیئر آپ پاس کی اس سال لکھنا ہے ٹوٹل مارکس لکھنا ہے اس کے بعد اپٹین مارکس کتنا حاصل کردہ نمبر تھے اس کے بعد ڈوین کتنا بنتی ہے کتنا کون سا گریڈ بنتا ہے اس کے بعد سکول انسٹیٹوشن اسو سکول یا انسٹیٹوشن کا نام لکھیں گے جہاں سے آپ نے یہ ڈیگری کی اس کے بعد بورڈ یونسٹی اسو یونسٹی کا نام لکھیں گے جہاں سے آپ نے ڈیگری کی یا بورڈ کا نام لکھیں گے دوستو یہاں پر آپ نے یہ میٹرکس لے کر ہائیس ڈگری تھا کہ آپ نے یہاں پر ساری چیزیں لکھنی ہیں اس کے بعد ایکسپیرنس آئے تو آپ ایکسپیرنس لکھ سکتے ہیں ارگریشن ڈپارٹمنٹلی کہیں گے کہ کون سے ڈپارٹمنٹ میں آپ جاب کرتے تھے ڈیزائنیشن کونسی جاب تھی گریڈ کونسا تھا نیچر آف ڈیوٹیز کونسی تھی ڈیوریشن کتنا تھا جو آپ پہلے جاب کرتے تھے فرام ڈیٹ کیاپ تھی کب ختم کی کب شروع تھی وہ ساری آپ ڈیٹیل دیں گے ٹوٹل آپ نے کتنا سال آپ نے ڈیوٹی کی وہ ساری مینشن کریں گے اگر آپ ایکسپیرنس ہے تو اگر نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اس کے بعد ڈیٹیل آپ ایکسپیرنس بتائیں گے کہ یہاں پر آپ کو ان میں سے اگر مزید ایکسپیرنس سیمی آٹوموس باڈی آٹوموس یہاں پر آپ کا ایکسپیرنس ہے تو آپ یہاں پر بتا سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے اس کے بعد اگر آپ دسمس ہوئے ہیں تو یہاں پر آپ اس پر انفارمیشن کو فیل کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے اس کے بعد پروف آف دپارٹمنٹ پرمیشن گرانٹیڈ کیس آف گورنمنٹ سرویس یس اور نو میں جواب دینا ہے اس کے بعد ڈیٹ لکھنی ہے جب آپ نے جمع کرونا ہے اس کے بعد سگنیچر آف کینڈی دیت اپنا سگنیچر کرنا ہے اور یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے انکمپلیٹ فارمن انریجیبل کانڈیڈیٹ ویل بی ریجیکٹر سامریلی اور اس کو آپ نے فیل کر لینا ہے دوستو اس کے ساتھ آپ نے سارے ڈاکومنٹ لگانے ہیں ڈاکومنٹ لگا کے آپ نے ٹسٹ کرا کے ڈاکومنٹ سارے لگانے ہیں ڈومی سیل آئی ڈی کارڈ اور سارے کولیفیکیشن ڈاکومنٹ اور سارے ڈاکومنٹ لگانے کے بعد آپ نے اس کو آپ نے بھیجنا کہا ہے اور آپ دیکھیں دوستو جو اڈورٹائزمنٹ ہم نے ڈسکس کیا ہے اس اڈورٹائزمنٹ پر آئیں گے تو یہاں پر دیکھیں دوستو یہاں پر آپ کو سارے چیزیں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں آپ نے لگانی ہیں اور بھیجنا کہا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے ڈریکٹر جنرل ریکروٹمنٹ بیس چھبیس وابڈہ ہوس لاہور پوسٹل سرویس پندرہ ڈیز آپ پبلش آف اڈورٹائزمنٹ یعنی کہ جب یہ جاب آئے ہوئے ہیں اس کے پندرہ ڈیز پندرہ ڈین پندرہ ڈین تک آپ جو ہے اس کو بھیج سکتے ہیں اور یہ اڈریس ہے آپ اس پہ آپ نے بھیجنا ہے کوریئر بھی کر سکتے ہیں ٹی سی ایس بھی کر سکتے ہیں آپ جو ہے بائی ڈاک بھی بھیج سکتے ہیں یہ دوستو اس طرح آپ نے اس پہ بھیجنا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں پبلکیشن ڈیٹ یہاں پر منشن ہے اور کلوزنگ ڈیٹ بھی منشن ہے آپ یہاں سے فارم فیل کر سکتے ہیں اور دونوں طرحوں سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے انٹرنشپ کے لئے آن لائن اپلائی ہے اور جو دوسری جاب ہیں ان کے لئے جو ہے فارم فیل کرنا ہے ڈاونلوڈ کر کے اور بائی ڈاک بھیجنا ہے اس طرح دوستو آپ نے یہاں پر اپلائی کرنا ہے دوستو یہ تھی جاب کی آج کی نیو انفرمیشن مزید جاب کی ایسی انفرمیشن ڈیٹیل کے ساتھ اب تک پہنچتی رہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور بیل بٹن کو بھی دبا دیں مجھے دیجئے اجازت دوستو اللہ حافظ